مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد النبوی تاریخ باویسد الحجہ 1445 حجری بمطابق 28 جون 2024 موضوع گزرتا وقت اور انسان کے لئے لمحے فکریہ خطیب فضلت الشیخ احمد بن علی الحذیفی حفظہ اللہ ترجمہ عطاو اللہ بن عبد المجید ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لئے ہے جس نے ہمارے لئے اس دین کو مکمل کیا ہم پر احسانات کی بارش کی اور ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس نے ہمیں اپنے رسولوں میں سے سب سے افسر رسول عطا فرمایا اور ہمیں بہترین امت قرار دیا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے بندے اور رسول ہیں اس نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہدایت واضح دلائل اور حکمت کے ساتھ مبودھ فرمایا اللہ تعالی کی رحمت نازل ہوں آپ پر آپ کے اہل و آیال پر آپ کے ساتھیوں پر اور ان پر بھی جو احسان و بھلائی کے ساتھ ان کی پیریوی کرنے والے ہیں اور ان کے طریقے کو اپنانے والے ہیں مومینوں اللہ رب العزت نے اپنی نعمت کے جو بادل برسائیں ہیں انعام و اکرام کے جو دریاں بہائیں ہیں وہ مجھے اور آپ سب کو مبارک ہوں یقیناً صبح و شام نعمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے اور احسانات کے گھنے بادل چھائے رہتے ہیں عازمین حج حجاج اکرام اور ظاہرین بیت اللہ کو مناسق حج کی تکمیل پر مبارک ہو اس ملک حکمرانوں کو حرمین شریفین کی خدمت اور حجاج اکرام کی حما جہت اقبال مبارک ہو ہم ماضی اور حال کی ان انگنت نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف بیان کرتے ہیں اور یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اس کی حمد و ثنہ کا حق ادا نہیں کر سکتے اور اقرار کرتے ہیں کہ اس حمد و ثنہ کی مستحق ذات بڑے ہی فضل و کرم والی ذات ہے اسلامی بھائیوں مومنوں دونوں مقدس شہروں یعنی مکہ اور مدینہ کو وحی الہی کی جائے نزول ہونے کا شرف حاصل ہے اور انہی دونوں شہروں سے آفتاب رسالت کی کرنے پھوٹی ہیں یہ وہ مبارک جگہ اور مقدس سرزمین ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی وحی کا نزول ہوا جہاں رسالت کا سفر اختتام کو پہنچا اور سلسلہ نبوت پر مہر ثبت کی گئی پھر ایک مسلمان کا دل ان کا مشتاق کیوں کرنا ہو اور اس کا نفس ان کی طرف کیوں نہ چلا آئے کسی شاعر نے کیا خوب کہا جب میری نظروں کے سامنے ان کے گھروں کے آثار و نشانات آئے اور میرا شولہ شو ہڑک اٹھا تو میں نے دل میں ہی کہا یہ محبوب کے در و دیوار ہیں اور تم تو ان کے عاشق ہو پھر گوشہ چشم نے آنسوں کے رکنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اب عشقوں کی لڑی کو توڑ دو اور اس کی ساری گریں کھول دو سبر کو الودا کہو اور حق فراق کو ملہوز رکھو اس پاک سرزمین میں آنکھیں عشق بہاتی ہیں اور شوق و اشتیاق کی عبارتیں لکھی جاتی ہیں لہٰذا اس سرزمین کی خوب قدر کرو اور اس کی حرمت کا پاسو لحاظ رکھو بے شک آپ کو ایک ساتھ ہی وقت کا جگہ کا اور حصول مقصد کا شرف و فضل حاصل ہے یاد رہے کہ شرف و فضیلت والے وقت اور جگہ میں جس طرح نیک عمل کا بدلہ عظیم ہوتا ہے اسی طرح اس وقت اور جگہ کی حرمت پمال کرنے پر سزا بھی سنگین ہوتی ہے جیسا کہ اللہ حرب العزت نے فرمایا اور جو بھی اس میں کسی قسم کے ظلم کے ساتھ کسی کجروی کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب سے مزا چہکائیں گے یہاں صرف گناہ کے ارادہ پر ہی سزا کی دھمکی دی گئی ہے تو گناہ کرنے پر کتنی عظیم اور سنگین سزا ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینہ حرم ہے جس کسی نے اس میں بدت اجاد کی یا کسی بدعتی کے اوپر پناہ دی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لانت ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس جس کی نہ تو توبہ قبول کرے گا اور نہ ہی فیدیا اللہ میرے اور آپ سب کی نیک عامال کو قبول فرمائے میرے اور آپ سب کی نیک تمنا ہے پوری فرمائے میرے اور آپ سب کے لئے قرآن و سنت کو باعث برکت بنائے اپنے تقبہ اور خوف کو ہمارے لئے بہترین توشہ اور ڈھال بنائے میں انہی کلمات پر اپنی بات کو مقبل کرتا ہوں جو آپ نے سنے میں اپنے لئے آپ سب کے لئے استغفار کرتا ہوں آپ سب بھی استغفار کرو بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے تمام تعریفیں اللہ صلی اللہ کے لئے ہیں جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا اس کے لئے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر ادا کرنا چاہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ اہلِ باطل کی غلط گوئی سے بہت آلہ و عرفہ ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں اس نے بشارتیں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر قیامت سے پہلے معبود کیا جنہوں نے اسی کے حکم سے اس پر ایمان لانے کی دعوت دی اور جو روشن چراغ بن کر روشنی بخیرتے رہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحمت و سلامتی نازل فرمائے ان پر ان کے آل و اصحاب پر اور احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر حمد و سلات کے بعد تقوی الہی سب سے بہترین توشہ سب سے ہموار راستہ اور سب سے آلہ و عرفہ اور اونچہ ستون ہے جو تقوی کا لباس سبتن کرتا ہے وہ اس کے لیے زینت بھی بنتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی ڈال بھی بنتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور زادے راہ ساتھ لے لیا کرو اور بہترین زادے راہ تو پرہزگاری ہے اے اقل والوں میری نافرمانی سے بچھتے رہو اے ایمان والوں ہم اس وقت موسمِ حج کو الودا کہہ رہے ہیں اسی کے ساتھ ہم ایک ہجری سال کو رخصت کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سال کا استقبال کرنے والے ہیں یہ گزرتے شب و روز اور ماہ و سال اس کائنات میں غور و فکر کرنے اور ماضی و مستقبل سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی دعوت دے رہے ہیں اور یہ رات و دن آتے جاتے رہیں گے وقت کے آنے جانے کا سلسلہ چلتا رہے گا زمانہ گزرتا رہے گا اور جوانی کے بعد بڑا پا آئے گا لہٰذا نہ تو یہاں خوشی ہمیشہ رہتی ہے اور نہ ہی غم و حزن کو اور حزن و ملال کو دماغ ملتا ہے ایک مومن اپنے نئے سال کا آغاز نئی امنگو تمناوں اور نیک شگون کے ساتھ کرتا ہے اور ایام رفتہ کو گزشتہ نیک آمار و اقوال اور ارادوں کے ساتھ الویدہ کہتا ہے ہاں آپ تمام مخلوقات کے سردار اور چنیندہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ بکثرت درود و سلام پھیجتے رہے اے اللہ تو مسلسل درود و سلام اور برکت نازل فرما ہمارے سردار و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر ان کے معزز و مکرم صحابہ پر اور احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر جب تک یہ سالوں کا سلسلہ باقی رہے اور انامات کی بارش ہوتی رہے اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما کفر اور اہل کفر کو زلیل و رسوا فرما اے کائنات کے اے تمام جہانوں کے پالنہار تو اس مبارک ملک کو محفوظ اور امن کا گہوارہ بنائے رکھ اور تمام مسلم مالک کو امن کا گہوارہ بنائے رکھ اے اللہ تو ہمارے حکمران خادم الحرمین شریفین اور ان کے وریاحت کو ان کاموں کی توفیقہ نائد فرما جن میں رعایہ اور ملک کے لیے بھلائی ہو اور جن میں دین اور دنیا کی بھلائی ہو اے تمام جہانوں کے پالنہار اور جو کچھ وہ حرمین شریفین اور ظاہرین کی خدمت کے طور پر پیش کر رہے ہیں اس کا دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ آتا فرما اے اللہ تو حاجیوں کے حج اور ان کے نیک عمال کو قبول فرما انہیں اپنے ملک اور اہل و عیال تک بخشائے اور نفع مخش واپس لوٹا اے اللہ تمام مسلمانوں کے حالات درست کر دے انہیں اپنے اور ان کے دشمنوں پر فتح نصیب فرما اے اللہ تو بہت ہی طاقتوار مضبوط ذات ہے اے اللہ کے بندو اپنے رب کا شکر ادا کرو تاکہ اس کا فضل و کرم باقی رہے اس کے حکام پر عمل کرتا تاکہ اس کی نعمتیں برقرار رہیں نیز دعا اور ذکر اور اذکار سے اپنی زبان کو تر رکھو آخر میں یہ کہتے ہو اپنی بات ختم کرتا ہوں ہمارا پروردگار کافروں کی الزام تراشیوں سے مبرہ و پاک ہے میں رسولوں کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کرتا ہوں تمام جہانوں کا پر انہار ہے